موسیقی اراز ہو گئے اور وہ کچھ معاملہ ہی ایسا تھا لیکن میں نے کہا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناپش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا قاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلا مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان جو حق سمجھتا ہوں پھر میں اس کو کہنے میں کبھی بھی بات محسوس نہیں کی ہے حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھتے تھے تو چہرے کی چمک سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کوئی مخصوص نشست برخواست ایسی نہیں تھی تو آج کل ہمارا جو سٹائل بنا ہوا ہے تو اس پر ہمیں نظرِ ثانی کرنے کی ضرورت ہے یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا تو آقا کریم علیہ السلام کیسے گئے جا کہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا آج تو ایک شخص بازار سبزی لینے جائے تو شرم محسوس کرتا ہے کہ میں تو پیر ہوتا ہوں میں تو لیڈر ہوں میں تو عالم ہوں میں تو سیاستدان ہوں یہ تو میری شان کے منافی ہے لیکن دیکھئے حضور گئے بازار میں اور جا کے حضرتِ ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور دبایا اب حضرتِ ظاہر کو پتا تو چل گیا ہوگا یہ آتھ کس کے ہیں لیکن وہ نہیں بولتے ہیں بلکہ جب یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں اپنی کمر کو پیچھے کیا حضور کے سینے سے جوڑا دھگڑنا شروع کرتی ہے اور بولتے نہیں ہے کہ کون ہے میں کہتا ہوں انہوں نے قیامت تک نہیں بولنا تھا میاں محمد بخش عارفِ کھڑی نے ایک بات کہی تھی لوگوں نے تو اس کا اور مفہوم نکالا ہے لیکن میں اس کا یہ مفہوم لیتا ہوں فرماتے ہیں سفنے دیوے چھماہی ملیا تے گلوے چھپالیاں باما سفنے دیوے چھماہی ملیا تے گلوے چھپالیاں باما دردی ماری آکھ نہ کھولا مطا پھر بچڑنا جاؤں حضرتِ ظاہر بولی نہیں رہے انہوں نے نہیں بولنا تھا پھر حضور نے خود فرمایا اس غلام کو کون خرید دے گا تو عرض کی حضور مجھے نکمے کو کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستا ہوں تو حضور فرمایا اللہ کے نزدیک تم بہت مہنگے ہو اور پھر فرمایا ظاہر تم ہمارے دہا تو ہم تمہارے شہر ہیں تو اس طرح حضور نے مزا فرمایا تو مزا فرمانا حضور کی عمل اور حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے لیکن مزا وہ ہو جس میں سچائی ہے اور وہ ہر وقت اگر مزا میں لگا رہے گا تو وہ بھی درست نہیں ہے حضور کی زندگی میں آپ کو خال خال ایسے واقعات ملیں گے کہ حضور نے مزا فرمایا ہے ایک صحابی تھے جن کا نام ابا عمیر تھا انہوں نے ایک ممولہ رکھا ہوا تھا وہ مر گیا تو جب وہ آیا حضور سے ملنے کے لیے عمر چھوٹی تھی تو حضور مسکراب پڑے افرمایا یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے عمیر کے باپ وہ نغیر تیرے ممولے کا کیا ہوا یعنی اس کا افسوس کرنے لگے بہت بڑا افسوس ہوئے کہ وہ تیرا ممولہ مر گیا تو اس طرح حضور اس کے ساتھ مزا فرمانے لگے اللہ اکبر تو یہ مزا شریعت مصطفیہ کے اندر جائز ہے لیکن وہ مزا جس مزا کے اندر کسی کی تحقیر مقصود ہو جو مزا ہر وقت مزا ہی رہے اور محفل کے اندر سنجیدگی نہ آنے دے اس سے منع کیا گیا ہے اس سے روکا گیا ہے ایک بزرگوں کا میں نے کال پڑا ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہا بیٹا مزا کم کیا کرو اور اگر تم کسی شریف کے ساتھ مزا کرو گے تو اس کے دل میں حقد پیدا ہوگا تمہارے لیے اور اگر کسی جو ہے وہ بخصیت سے کسی کمینے سے مزا کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ فری ہو جائے گا اس لیے وہ بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے لہٰذا اپنے وقار کو برقرار رکھ کے مزا بھی کرنا ہے تو مزا میں اپنے وقار کو کبھی مجرور نہیں ہونے دینا ہے اور ہمارے سامنے مزا کرنے کا بہترین طریقہ حضور کی صیرت ہے حضور کا نتاز ہے تو زبان سے حالت مزا کے اندر ہم جو باتیں کہہ دیتے ہیں بعض کا جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے ایک اور ہماری زبان کی بے احتیاطی ہے کہ ہم کسی شخص کا تمسخر اڑا دیتے ہیں اس کی تحقیل کر دیتے ہیں اپنی زبان سے تمسخر اڑا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حقانی مجید کہنے دا اس چیز سے منع فرما اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے ان کا تمسخر نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان مزاق اڑانے والوں سے تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہو آج یہ فرمایا وَلَا نِسَاؤُمْ مِنْ نِسَائِنْ اور کوئی عورت کسی عورت کا مزاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑایا جائے وہ اس سے بہتر ہو باز کا ہم کسی کے لباس پر مزاق اس کا اڑا دیتے ہیں باز کا کسی کا نالا وغیرہ جو کسی کا ازار بند وہ لٹکا ہوا ہو تو یہ باز کا انسان کا اتحان نہیں رہتا تو ہم اس کا مزاق اڑا دیتے ہیں یہ بھی زبان کی لگزش ہے باز کا ایسا ہوتا ہے کہ سخت بارش کے موسم میں کیچڑ ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی فسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے اور جتنے آدمی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس کو تھامنے کی بجائے سارے ہستنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مزاق نہ دیتے ہیں اور باز کا کوئی شخص سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اچانک اس کا ٹائر پھٹ گیا اور دھماکہ ہوا تو سارے لوگ ہستنا شروع کر دیتے ہیں یہ عام سی باتیں جو میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ جللہ شان و اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے انسان تو اس حوالے سے بڑا کمزور ہے ایک آدمی چلا آرہا ہو سارے آدمی اس کی طرف غور سے دیکھنے لگ جائیں تو اس کی چال میں فرق آ جائے اور انسان اپنی عزت کے معاملے میں سخت طریق ہے اور جب اس کا مزاق اڑائے جائے تو دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی اس لیے اس شریعت کے عدب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑا اللہ حرکت بہن کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو جو جو ہم نے کیا ہے سب کچھ سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ اس وقت جب نامہ اعمال کھولیں گے تو بندے دیکھیں گے اور کیا کہیں گے یا ویلتنہ مال حاضل کتاب لا یغادرو صغیرتن بلا قبیرتن اللہ اخصارا ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا اس ریجسٹر کو کیا ہو گیا اس کے اندر کوئی چھوٹی شہر بھی نہیں چھوڑی گئی کوئی بڑی شہر بھی نہیں چھوڑی گئی سب کچھ لکھ دیا گیا یہ تو معمولی سمجھ کے میں نے گناہ کیا تھا یہ بھی لکھا ہوئے حضرت عبداللہ اکنی عباس رضی اللہ تعالیٰ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹی شہر سے مراد کسی شخص پر ہسنا ہے تبسم کرنا ہے اور بڑی شہر سے مراد کسی شخص کو تمسخر کرنا اور اس پر کہہ کہا لگانا ہے تو کسی شخص کو دیکھ کر کے تبسم کرنا آنکھوں سے کسی کو اشارے کرنا زیر لبس کرانا اور اس کا تمسخر اڑانا یہ صغیرہ سے مراد ہے اور کسی کو دیکھ کے کھل کھلا کر سنا کہہ کہا لگانا اور اس کی یوں تحقیل کرنا یہ کبیرہ سے مراد ہے اور ہم بعض اوقات سمجھیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی شخص کو دیکھا ان حالتوں کو جن کا میں نے اشارہ دیا اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ماری حالتیں تو اس کو دیکھا بالخصوص عورتوں کے اندر شادی بیعہ کے موقع کے اوپر کسی عورت کے کپڑے اچھے نہ ہوں حالانکہ کیا پتا کہ وہ بیچاری غربت کے ایام کے اندر پیسے اکٹھے کر کے تو کس طرح اس نے یہ جو ہے وہ لباس بھی تیار کیا ہے یا کسی کے لباس پہ سلوٹ پڑی ہوئی ہو اس طرح صحیح نہ ہوئی ہو یا اس کا رنگ مناسب نہ ہو یا اس عورت کی شخصیت سے اس رنگ کا ملات نہ ہو رہا ہو یا وہ بیزائن پرانا ہو گیا ہو یہ عام سی باتیں تو عورتیں اس کا مزاق اڑھانا شروع کر دیتی ہیں تو یہ بظاہر چھوٹی بات سمجھے یا کام از کام مزاق نہ اڑائیں اس کی سرعام تصویل اور تحیر نہ کریں اس پہ کہہ نہ اڑائیں تو ایک اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ یا کام از کام کسی اپنے خاص ملنے والی کو جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کی طرف اشارہ دیکھ کے تھوڑا سا جو ہے وہ تبسم ضرور کریں گی کہ یہ دیکھو یہ یہ پینٹس اٹھ کے آگئی ہے یہ دکیہ لوس اس کو پتہ ہی نہیں پہننے کا اس طرح کی جو ہے وہ بات یا کام از کام تمسخر ضرور ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ مصرم آتے ہیں جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بندہ کہے گا کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اس کتاب میں کوئی بڑی بھی نہیں چھوڑی گئی تو کہا چھوٹی سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ کسی مومن کو دیکھ کر جو تبسم کیا تھوڑا سا ہسا تحتیرا وہ چھوٹی چیز کی صورت میں لکھی ہوگی اور کسی مومن کو دیکھ کر جو کہہ رہا لگایا وہ بڑی برائی کی صورت کے اندر لکھی ہوگی اور بندہ پشتائے گا موسیقی